جنہوں نے اردو شاعری کی بے انتہا خدمات کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشاعروں میں بھی بہت مقبول ہیں جناب سراج وارسی اپنے کلام سے آپ کو محضوظ کرنے کے لیے آگئے گی صدر محترم شورا اکرام اور بیونڈی کے سبن بہم سامین حضرات ایک عرصے بعد آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاضر ہوا ہے غزل کا مطلع بغلق کچھ امید کی آپ کی ساماتوں کے حوالے جی ارشادہ فرمائے فریب ہم نے زمانے میں خوب کھائے ہیں 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 بنا کے تاج میں ہاتھ بھی کٹائے ہیں فریب ہم نے زمانے میں خوب کھائے ہیں فرے وہ ہم نے زمانے میں خوب کھائے بنا کے تاج میں ہاتھ بھی کٹائے ہیں بنا کے تاج میں ہاتھ بھی کٹائے ہیں پہزرات غزر کا یہ شعر آپ کی سماعتوں کے غالے ملازے فرمائیں ارشاد وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے جنہوں نے لاکھوں غریبوں کے گھر جلائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے وہ کہہ رہے ہیں غریبی کو ہم مٹائیں گے جنہوں نے لاکھوں غریبوں کے گھر جلائے ہیں جنہوں نے لاکھوں غریبوں کے گھر جلائے ہیں ایک خالص غزر کا شعر پڑھنے لکھیں ارشاد خدا کرے کے تمہیں ہر خوشی مبارک ہو خدا کرے کے تمہیں خوشی مبارک ہو خدا کرے کے تمہیں ہر خوشی مبارک ہو خدا کرے کے تمہیں ہر خوشی مبارک ہو ہم اپنے حصے کے آنسوں سمیٹ لائے ہیں بہت جنہا ہے بھائی بہت ہم اپنے حصے کے آنسوں سمیٹ لائے ہیں ہم اپنے حصے کے آنسوں سمیٹ لائے ہیں یہ آخری شیط جس کی تعمیر کے سلزلے میں We won't i povo места انہوں نے میرے شیر تک پہنچیں گے مراضح فرمائیں مراضح کریں جلا مکان تو سب کچھ اسی میں چھوڑ دیا بس ایک کتاب کو سر پر اٹھا کے لائے بہت اچھا ہے بھائی بھائی بہت اچھا ہے سراج صاحب نے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں اپنی غزل سے آپ کو روشناز کریا آئیے حضرات مچارہوں کے بغیر کسی تمہید کے ملاقات کی جائے جناب نئیم اختر برحانپوری صاحب سے نئیم اختر برحانپوری نے اپنے لہجے سے اپنی شائری سے ادھر بہت کم وقفے میں حالانکہ کموں بیش چوتھائی صدی کا سفر ہے عدد کی خدمات کا لیکن جس عالمی شورتوں کو چھوا ہے یہ ان کی شائری کا کمال ہے جناب نئیم اختر برحانپوری جی 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 مشاہلہ حاضرین اگرامی غزل کے چند شیر پیش کر رہا ہوں انعیت مطلب ملاحظہ فرمائیں عرض کیا ہے کہ چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو آئے 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 کیا اچھا شیر ہے بھئی چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو اور شیر ملاحظہ فرمائیں کہ کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو آپ کی شرکت سرمائے واہ 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 جی 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 میں یہ پوشہ آپ تحریف رکھیں کارے اشار یاد ہیں اہلے ویونڈی کو یہ بڑا مسئلہ ہے چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو اور شیر ملازہ فرمائے اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں ٹوڑ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں ٹوڑ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں کر نہ دینا کسی منزل کے حوالے مجھ کو اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں کرنا دینا کسی منزل کے حوالے مجھ کو یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم کس میں دم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم کس میں دم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو کر دیا وقت میں دنیا کے حوالے مجھ کو دوستوں بہت حرمائنس اور حکم ہیں میں وہ غزت بھی سرنا مطلب ملعظہ فرمائنے بھی وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے خود اپنی جگہ سائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے اور دوستو بطور خاص یہ شیر ملعظہ فرمائنے ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا سامنگر کی برائی کر رہا ہے سامنگر کی برائی کر رہا ہے اور شیر ملعظہ فرمائیں اور شیر ملعظہ فرمائیں اور شیر ملعظہ فرمائیں ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا سامنگر کی برائی کر رہا ہے خود اپنی اور شیر ملعظہ فرمائیں ہمارے پل پہ مسند پانے والا ہمارے پل پہ مسند پانے والا ہم اسے کج ادائی کر رہا ہے ہم اسے کج ادائی کر رہا ہے خود اپنی جگہ سائی کر رہا ہے اور بطور خاص یہ شیر ملعظہ فرمائیں ملعظہ فرمائیں زبان کیا بند کر لی زرا ہم نے زبان کیا بند کر لی زمانہ لب پشائی کر رہا ہے زمانہ لب پشائی کر رہا ہے زمانہ لب پشائی کر رہا ہے دکھایا ہے کسی نے آئی نہ کیا جو چہرے کی صفائی کر رہا ہے جو چہرے کی صفائی کر رہا ہے خود اپنی جگہ سائی کر رہا ہے اور یہ آخری شیر ملعظہ فرمائیں غزل کا نظارہ دیکھ لو خود غرضیوں کا نظارہ دیکھ لو خود غرضیوں کا نظارہ دیکھ لو خود غرضیوں کا دغا بھائی سے بھائی کر رہا ہے یہ بات اتنے پیار سے نکل کہے گا آئی نہ یہ بات اتنے پیار سے نکل کہے گا آئی نہ اگرچہ ٹوٹ جائے گا پسچ کہے گا آئی نہ نہیں مگر تیری زبان سچ کی ترجمہ رہی نہیں مگر تیری زبان سچ کی ترجمہ رہی نہیں مگر تیری زبان سچ کی ترجمہ رہی جدھر رہے گا روخ تیرا ادھر رہے گا آئینا جدھر رہے گا روخ تیرا ادھر رہے گا آئینا اگرچہ ٹوٹ جائے گا پسچ کہے گا آپ کے ذوق سماعت کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر ساغر آزمی صاحب کی یاد میں منقد ہونے والے اس شاندار مشاعرے میں نئی مختر خادمی کے ساتھ میری فیرست حد اعتماد میں آ چکی ہے اور اب میں چاہی رہا ہوں کہ صرف چار مصرے پڑھ دوں اور اس شاعر کو آواز دے دوں لیکن اس کا عدبی قد جتنا اوچا ہے سماجی قد تھی اس سے کم نہیں ہے حکومت اور اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یوپی میں مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہو یا دبے کچھ لے انسانوں کی بات میں چاہی رہا تھا کہ مصرم اتنا کہہ دیتا کہ امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں آپ کی بیداری اور آپ کا بیدار ہونا اس وقت مشاعرے کے لیے بھی بہت لازم ہے آپ کی سقاقتی اساس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی بہت لازم ہے اور اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے شاعر سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں جو صرف قول کی وادی میں نہیں عمل کی دنیا میں بھی اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ ظلم استبداد تشدد کے خلاف کھڑا رہتا ہے میں سچ کہوں کہ اس کی آواز میں سچائی اتنی ہے کہ جب سے ہوئے ہیں ظلِ الٰہی میرے خلاف منصف میرے خلاف گواہی میرے خلاف سنتے ہیں اب تو دلی بھی ناراض ہے میاں اور لکھنو تو پہلے سے تھا ہی میرے خلاف لکھنو سے آئے ہوئے بڑے بھائی جنابِ رئی سنساری صاحب جن کے قول جن کی شاعری اور جن کے عمل میں بہت گہرا تعلق ہے بہت عدب اور احترام سے بلا رہا ہوں مشاعرے کی ضرورت کے پیش نظر جنابِ رئی سنساری صاحب حضر آپ آج کا یہ مشاعرہ میرے مرہوم دوست ساغر آزمی کی یاد میں منفض ہو رہا ہے حضرت مولانا اس کی صدارت فرما رہے ہیں اہلِ بیونڈی کی سماعتوں پر اور ہم یوپی کے شاعروں کو ہمیشہ سے ناز رہا ہے کہ یہاں ہمیشہ شیر کی حفاظت کی جاتی ہے بے شک بے شک لیکن یہ مشاعرہ شروع نہیں ہو پایا ابھی تک جس کے لئے بیونڈی جانا جاتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ شاعری کی سچائیاں ہیں جو سماعت کی جواب حضرات کی نظر کرنا چاہتا سماعت فرمائے کہ کہ یہ چلتے بچھتے دیئے چشمیں تر میں رہنے دے یہ جلتے بچھتے دیئے چشمیں تر میں رہنے دے کہ گھر کی بات جہاں تک ہو گھر میں رہنے دے کہ گھر کی بات جہاں تک ہو گھر میں رہنے دے اور ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں نے ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں نے کوئی تو پتہ سلام شجر میں رہنے دے ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں نے کوئی تو پتہ سلام شجر میں رہنے دے کوئی تو پتہ سلام شجر میں رہنے دے حضرات اسی سلسلے سے آپ تک پہنچ رہا ہوں سمات فرمائیے کہ زباں سے کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے زباں سے کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے سیاسی لوگ کسی کا بھلا نہیں کرتے زباں سے کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے سیاسی لوگ کسی کا بھلا نہیں کرتے اور وطل کی مٹی کا وہ کرد کیا چکائے گے جو ماں کے دودھ کا حق بھی ادا نہیں کرتے وطل کی مٹی کا وہ کرد کیا چکائے گے جو ماں کے دودھ کا حق بھی ادا نہیں کرتے سماتھ فرمائیہ اسی سلسلے سے آج تک پہنچ رہا ہوں کہ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے حضرات یہ حکومتوں کا تقسیم کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے میں صرف تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ بہادر شاہ زفر جب اس ملک کے حاکم تک کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوئے ملک میں واجت علی شاہ اور ٹیپو سلطان بھی ہو پر آتے کبھی کہنا کہ قومی فساد نہیں ہوا اور کبھی دنگا نہیں ہوا یہ شیر پیش کر رہا ہوں اگر قلمتار ہے اور حساس دل رکھتا ہے تو یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اپنے ملک کی طرف سے کہ اپنے اشداد کو بدرام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی لیلاب نہ ہونے دیں گے اور دیکھنا ہے تو کبھی دیکھ حکومت دے کر دیکھنا ہے تو کبھی دیکھ حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے دیکھنا ہے تو کبھی دیکھ حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کو رام نہ ہونے دے گی سباز فرمائی کہ حاکم وقت اتر آیا اداکاری پر یہ کامرے ڈیسرار ہمارے دوز بیٹھے میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ حاکم وقت اتر آیا اداکاری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر مہاراست میں پڑھنا ہو یہ مزلہ حاکم وقت اتر آیا اداکاری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر اور کل اسی چروپے سر کاٹ دیے جاتے تھے کل اسی چروپے سر کاٹ دیے جاتے تھے آج احساس دیا جاتا ہے غداری پر کل اسی چروپے سر کاٹ دیے جاتے تھے آج احساس دیا جاتا ہے غداری پر آج احساس دیا جاتا ہے غداری پر سماعت فرمائیے کہ بس ایک رات کامرے ڈیسر سنیے گا مہاراست میں یوپی کا شہر پڑھ رہا ہے کہ بس ایک رات تیری چھت قبول کر لی ہے بس ایک رات تیری چھت قبول کر لی ہے یمت سمجھ کے حکومت قبول کر لی ہے بس ایک رات تیری چھت قبول کر لی ہے یمت سمجھ کے حکومت قبول کر لی ہے اور شہر نظر کر رہا ہوں کہ میری لیان سے تلوار جب بھی لکھ لی ہے میری لیان سے تلوار جب بھی لکھ لی ہے منافقوں نے اتاعت قبول کر لی ہے میری لیان سے تلوار جب بھی لکھ لی ہے منافقوں نے اتاعت قبول کر لی ہے منافقوں نے اتاعت قبول کر لی ہے اور شیئر نظر کر رہا ہوں کہ ہمارے قتل کا لینا تھا انتقام جسے ہمارے قدل کا لینا تھا انتقام جسے اسی نے خون کی قیمت قبول کر لی ہمارے قدل کا لینا تھا انتقام جسے اسی نے خون کی قیمت قبول کر لی ہے اور شیئر نہ ذکر رہا ہوں کہ ہمارے عہد کی سچائی لکھنے والوں نے ہمارے عہد کی سچائی لکھنے والوں نے ضبیر بیچ کے دولت قبول کر لی ہمارے اہد کی سچائی لکھنے والوں نے ضمیر بیچ کے دولت قبول کر لی ہے ضمیر بیچ کے دولت قبول کر لی ہے سمار فرمائی اسی سلسلے سے کچھ شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نیزہ نہیں بدلا نیزہ نہیں بدلا کوئی خنجر نہیں بدلا نیزہ نہیں بدلا کوئی خنجر نہیں بدلا کاتل تو بدلتے رہے یہ سر نہیں بدلا نیزہ نہیں بدلا کوئی خنجر نہیں بدلا کاتل تو بدلتے رہے یہ سر نہیں بدلا کہ مدت سے غریبوں کا مقدر ہے یہ فٹپاد مدت سے غریبوں کا مقدر ہے یہ فٹپاد چادر نہیں بدلی کوئی بستر نہیں بدلا چادر نہیں بدلی کوئی بستر نہیں بدلا اور پہلے کی طرح آج بھی گھر جلتے ہیں میرے سرکار بدلنے سے بھی منظر نہیں بدلا اور غزل کے دو تین شیر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں میں کیونکہ مسلمان ہوں آبا گون کا قائل نہیں ہوں اس لئے میں شورہ کی طرح یہ نہیں کرتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ چلا جاؤں پھر آپ بلائیں جو شیر مجھے پڑھنا ہے وہ میں پڑھ کے جاؤں سماتھ فرمائیے یہ یہ مطلع پیش کر رہا ہوں ہمارے صدر محترم تشریف فرما ہے میں ان کے حوالے سے اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہ مطلع پیش کر رہا ہوں آپ شاعری کی عبادت کرنے والے ہیں یہ مطلع خاص صور سے دیکھئے کہ کوئی درخ کوئی صاحبہ رہے نہ رہے کوئی صاحبہ رہے نہ رہے بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے کوئی درک کوئی صاحبہ رہے نہ رہے بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے اماراللہ یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہاں اہل بیونڈی کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمیں تو پہڑا ہے میدانِ جگوے بھی لماد ہمیں تو پہڑا ہے میدانِ جگوے بھی لماد معزلوں کے لبوں پر عزا رہے نہ رہے ہمیں تو پہڑا ہے میدانِ جگوے بھی لماد معزلوں کے لبوں پر عزا رہے نہ رہے اور کوئی تو دے گا صدا حرق میں حق کی دنیا میں کوئی تو دے گا صدا حرق میں حق کی دنیا میں ہمارے موں میں ہماری زباں رہے نہ رہے ہمارے موں میں ہماری زباں رہے نہ رہے اور یہ اقتدار کا بھوکے یہ رشوتوں کا وزیر بلا سے ان کی یہ ہندوستہ رہے نہ رہے بلا سے ان کی یہ ہندوستہ رہے نہ رہے اور حضرات میں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے تین شیر میں نے لائے کہیں ہیں لائے تو میں کئی غزلیں نہیں تھا لیکن میرا بیک رستے میں رہے گیا لیکن دو تین شیر مجھے یاد ہیں یہ راحت اندوری صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں انہیں نے فراق کی زمین میں غزل کہی اور ہمارے دوست مناورانہ نبی امارا استاد بھائی نے کہی ان لوگ کی غزلیں بہت اچھی ہوں گی اور بہت اچھی ہیں لیکن یہ کا مہنے بھی کوشش کی ہے سماس پر بھائی یہ چلشہ راہ صاحب نے لیکن رہا ہوں کہ تمام پھول سے چہروں کی سرخیاں اڑ جائیں تمام پھول سے چہروں کی سرخیاں اڑ جائیں اگر چمن سے یہ خوش رنگ ددلیاں اڑ جائیں اگر چمن سے یہ خوش رنگ ددلیاں اڑ جائیں اور اس شیر کی حفاظت کی اگر شیر نظر کر رہا ہوں کہ بھرا ہوا ہے وہ بارود میرے سینے میں بہت ہم لوگ کو آتنوادی کہا جاتا ہے یہ شیر کہہ رہا ہوں سماس فرمائیے کہ بھرا ہوا ہے وہ بارود میرے سینے میں اگر کوئی مجھے چھولے تو دھجیاں اڑ جائیں بھرا ہوا ہے وہ بارود میرے سینے میں اگر کوئی مجھے چھولے تو دھجیاں ہو جائیں اور یہ حوصلہ ہے ہمارا کہ اب بھی روشن ہے یہ حوصلہ ہے ہمارا کہ اب بھی روشن ہے ہوا کی ذت پر رہو تو دھجیاں ہو جائیں حضرت ڈاکٹر ساغر آزمی کی یاد میں ہونے والا یہ مشاعرہ بقول بڑے بھائی رئیس انساری کے تین مرتبہ شروع ہوا ایک مرتبہ جناب عظم شاکری نے شروع کیا دوسری مرتبہ نئی مختر خاتمی برہانپوری نے اور تیسری مرتبہ رئیس انساری صاحب نے یہ مشاعرہ ایک تاریخ لکھ رہا ہے نازم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہیں کہیں اسے مجبور ہو کے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں پھر ایک مجبوری بھرا میرے لیے لیکن بہت خوشگوار فیصلہ آپ کے لیے اور وہ یوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اردو مشاعروں کا اگر کوئی تاریخی اہدنامہ تیار کیا جائے گا کوئی تاریخ مرتب کی جائے گی تو یقین مانئے چوتھائی صدی تک حکمرہ کی حیثیت سے بادشاہ کی حیثیت سے تاجدار کی حیثیت سے جو ایک لوطہ شخص مشاعروں پر حکومت کرتا نظر آئے گا اس کا نام ہوگا ڈاکٹر رہا تندوری جناب ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کو میں روکنا چاہ رہا تھا مشاعرے کی ضرورت کے پیش نظر اور تمام چیزوں کے پیش نظر لیکن جناب ڈاکٹر رہا تندوری صاحب جتنے مقبول ہیں اور جس قدر آج کے مشاعروں کی ضرورت ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ کئی شہر ان کے منتظر ہیں بلکہ کئی ملک ان کے منتظر ہیں میں کیا کیا بتاؤں یہ سچ ہے کہ جگنور سے شاعری کر لینا آسان ہے سورج سے شیر نکال لینا بہت مشکل ہے یہ سچ ہے کہ دریا کے دھاروں سے شاعری اور غزل پیدا کر لینا بہت آسان ہے ریگستان کی سلکتی ریت سے شاعری کر لینا بہت مشکل ہے رہا تندوری صاحب انہی نامسائد حالات اور قیفیات میں شاعری کرتے ہیں یہی ان کا طرح امتیاز ہے یہی ان کی شان ہے داکٹر رہا تندوری استطبع اسلام علیکم بہت دیر سے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ بھونڈی میں میرا خیال ہے کوئی تیس چالیس سن ستر میں پہلی بار آیا تھا میں تیس پہتیس سال ہوگا یہاں آتے آتے لیکن ابھی تک میرا خیال ہے ایسا مشاعرہ نہیں دیکھا اچھے اچھے ہماری غزلیں میرا خیال ہے کوئی آدھا درجن شاعر آپ لوگ کھا گئے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے کیا کر رہے ہیں آپ مجھے معلوم نہیں رئیس یہ بہت چیلنٹ کر کے اٹھا تھا کہ ابھی دیکھئے میں ابھی کرتا ہوں شروع مشاعرہ اسے بھی کھا گئے آپ اب میرا نمبر ہے کمزور و حقیر فقیر فقیر اچھا ہے بھائی چار پاس شیئر پڑھ کے دیکھتا ہوں اس لیے کہ اس مشاعرے سے اس مشاعرے کا جو عنوان ہے اس سے سغرازمی ہے جو میری چان رہا ہے اور دوسرا ابو سفیان اس سے بھی میرے قریبی لوگ ہیں آپ بھی قریبی لوگ ہیں تمہیں میرا ذاتی تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مشاعرہ تھوڑا سا یادکار ہو جائے میرا ساتھ دے دیں آپ لوگ اجازت ہے دیکھتا ہوں پہلا مطلب پڑھ کے دیکھتا ہوں اس مہلے سے بھی پوچھئے ادھر سے جیگ نہیں آئی آپ بھی بتا جائیں اس کے آئے کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مساتھ و یار دیسمبر ٹھ سے پڑھ کے پوچھ گا بہ 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 آخری پتھر کے بعد آئے گا ابھی بھی کچھ نہیں آئے میں کچھ نہیں کر پائے آپ کا میں یہ ادراف ہے میں کچھ بھی نہیں کرپائے آپ کا مزاتھ و یار دیسمبر کے بعد آئے گا عزقراؤں کے لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں اتنا ڈڑھتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں اب کچھ تھوڑا تھا لگا اب کچھ لگا تھوڑا تھا کہ بھمڈی کا مشاعرہ ہو رہا ہے عزقراؤں کے سیاست میں ضروری ہے نہیں غدل پڑھتا ہوں ملکل سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پریفتاری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا وہ روزہ تو نہیں رکھتا پریفتاری سمجھتا ہے میں سانسے تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر مگر وہ میرے ہر آدھے کو سرکاری سمجھتا میں سانسے تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر مگر وہ میرے ہر آدھے کو سرکاری سمجھتا ہے قصیدہ اے مہنڈی جاپری صاحب ہمارے بھائی ہیں آپ کی نظر کرتا ہے جو کر رہا ہی ہے بہت دیر سے قصیدہ کس طرح لکھنا قصیدہ کس طرح پڑھنا مگر وہ میرے ہر آدھے کو سرکاری سمجھتا ہے قصیدہ کس طرح لکھنا قصیدہ کس طرح پڑھنا وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے راگ درباری سمجھتا ہے کیا کہنے ہیں بھائی بابا قصیدہ کس طرح لکھنا قصیدہ کس طرح پڑھنا وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے راگ درباری راگ درباری سمجھتا ہے میں نے چونکہ اس موضوع پر میں نے پی ایس ڈی کیا ہے مشاعرہ تو ہمارے حسان صاحب قبلہ نے یہ کہا تھا کہ مشاعرہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں آتا ہے وہاں سے شروع ہو کر یہاں کبھی نہیں آتا ہے تو ہمارے یہاں پر یہ پتھروں کے بودھ بٹھا کر رکھے ہیں آپ نے یہاں پر سارا مشاعرہ یہاں سے خلاف ہو رہا ہے وہاں اچھا ہے سارا مشاعرہ ختمہ یہاں خلاف ہو رہا ہے میں نے یہ سمجھ میں میرے آیا کہ یہاں پر ایک دوسرے کوئی سمجھ کے ساتھ ہے یہ اس کو داد نہ مل جائے گی پرابلن مجھتو کہیں داد نہ مل جائے ہم سے کہیں زیادہ داد نہ مل جائے یہ پرابلن مجھتو جبکہ شروع یہ ہونا چاہتا ہے کہ سکتو داد ملتا ہے تو مشاہرہ ہوگا لیکن یہاں پر کیا آپ بیٹھ گئے ہیں کہ کہیں حالی بیٹھے ہیں کہیں اقبال بیٹھے ہیں کہیں حالی بیٹھے ہیں کہیں میر بیٹھے ہیں کچھ سزا بھی گئے ہیں یہ مشاہرہ ختم ہو جائیں گے یہ مشاہرہ سیب اگر گنگرو سے آپ مشاہرہ چلانے شروع کر دیا آپ نے تو خراب ہو جائے گا ساتھ دیجئے ساتھ دیجئے مشاہرہ پڑھنے دیجئے سب کو مشاہرہ پڑھنے دیجئے دیکھیں میں پڑھتا ہوں یہ پیس نے سنایا تھا کوئی فراغ بورکتری کی کوئی زمین نہیں ہے میں پسلے دنیا پر یہ کیا کرتا تھا کہ جب میں کوئی شیر کہہ دیتا تھا تو لوگوں کو سناتا تھا کہ یار دیکھو میں نے ناسخ کا ایک شیر پڑھایا تو وہ داد دے 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 خوب ارے واہ 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 ناسخ تو استاذ صاحب جبکہ شیر میرا ہوتا تھا اچھا ہے بھائی شیر میرا ہوتا تھا تو میں نے ایک شیر اُڑا دیا لوگوں میں کہ یہ فراغ کی زمین ہے اور فراغ کا شیر ہے کوئی فراغ بورے بورے کسی دیوان سے نگال کے بتا دو گے شائری میں کرنا بند کر دوں گا میری زمین ہے میں نے مشکور کیا کہ اگر پدن میں خون نہیں ہو تو ہٹنیا ہوں گا میرا شیر ہے میں اس کرتا ہوں دیکھئے میں کرتا ہوں سنیا دوستو اب آپ کے بروزے ہوں وہاں تو دیکھ لیا میں نے دب میں اس کر رہا ہوں کہ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوان اڑ جائیں شرکت کرنا دوستو یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوان اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑ دوں تو سردیاں اڑ جائیں یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوان اڑ جائیں وہ ایک بہت پرسنل ہے یہ لحاف ہاں ہر آدمی کا اپنا اپنا لحاف ایک دوسرے کا چیجمت لے نہ گئی یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوان اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑ دوں تو سردیاں اڑ جائیں دیکھئے خافیاں یوں نظم کیا جاتا ہے وہ ایک لحاف میں انہوں تو سردیاں اڑ جائے بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے الجے تو دجیاں اڑ جائے بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے دیکھیں ایک ایک شخص کردار ہے میں یہ چاہتا ہوں بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بھیونڈی میں مشارہ ہو رہا ہے تو بھیونڈی میں ہی رہے میں آپ کو لے کے گجرات نہ جاؤں میں آپ کو لے کے بغداد نہ جاؤں میں آپ کو لے کے عراق نہ جاؤں میں آپ کو لے کے امریکہ نہ جاؤں ابھی نام لے لوں گا کسی کا بھی کسی کا بھی نام لے لوں گا تو آپ تالیاں بجانے لگ جائیں گے نہیں نہیں غزل صرف غزل کی زبان میں ہونا چاہیے اور آپ پہنچ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ اس کر رہا ہوں کہ میں یہ اس کر رہا ہوں کہ جو میری پیاس سے الجے تو دجیاں اڑ جائیں ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے سرو پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں ہوایں باز کہاں آتی ہیں ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے سرو پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی یہ کاغذات خدا جہاں نے کب کہاں اڑ جائیں بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی یہ کاغذات خدا جہاں نے کب کہاں کب یہ کاغذات خدا جہاں نے کب کہاں اڑ جائیں زمی سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے بدن میں خون نہیں ہوں تو ہٹٹیاں اڑ جائیں سمی سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے بدن میں خون نہیں ہو بدن میں خون نہیں ہو تو ہٹٹیاں اڑ جائیں یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں ہو جائیں میں نے صرف اس لئے حاضر باتا جب مجھے بلائیں گے میں ایک مردب اپنے حاضر ہو کے پڑھوں گا آپ کے ہاں جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو مشاعرہ بنا دو آپ بھی اور یہ ہمارے شاعر بھی اتنا ہی کہنے کے لئے آیا تھا میں اپنے وقت پر پھر زاغرہ حاضر ہوں گا آپ ہمارے دوسرے آنے والے شاعر کا استعباد زبردست طریقہ تعلیہ مجھا جی کر دیں تاکہ میں سمجھ لوں گا ایک مشاعرہ جی رہو گیا جو بھی آرہا ہے اس کے لئے جناب ساغر خیامی کے نام بکر لے جناب ساغر خیامی اردو شاعری کا ایک حد اردو تحزیب کا ایک حد جناب ساغر خیامی کے سلسلے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو لگے گا کہ ساغر خیامی صاحب اردو کے کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کسی ناقد نے ان کی شاعری پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرانیس زندہ ہوتے اور مزاہ میں شاعری کر رہے ہوتے تو شاید اتنی معتبر اور صلیقہ مند شاعری ہوتی مزاہ کیا ہوتا ہے؟ پھوڑپن کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھ دیوار کا نام ہے جناب ساغر خیامی استقبال کریں جناب ساغر خیامی صاحب میں مختلف موضوعات پہ بند اور خطے سناوں گا یہ چار مسئرے محفل میں محوشوں کی کس کو سلام کیجے محوش چانسی لڑکیاں محفل میں محوشوں کی کس کو سلام کیجے جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے کیا بات ہے؟ ارے کس کی ہنایتیں ہیں موبائل پر ہمارے ان آخری دنوں میں مس کال آ رہی ہے آئے 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 بھا 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 مس کال کیا کہنے کیا کہنے بھا 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 اچھا ہے بھا 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 محفل میں محوشوں کی کس کو سلام کیجے جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے کس کی انایتیں ہیں موبائل پر ہمارے ان آخری دنوں میں مس کال دیکھیں جب تک عشق و آشقی رہتی ہے اس وقت تک تو لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے ہم نفس کاٹے لیتے ہیں اگر شادی نہیں ہوئی لڑکا کہتا ہم پانی کے ٹینکر باتا نہیں شادی میں کون سے گرہ پڑھ گئے ادھر شادی ہوئی اببہ والے ہو مسائل شروع یہ چار میں سے ایسے مزدانش کا مجمع مزدان فرمائے کہ یہ عشق و آشقی بہتر ہیں ہر طرح سے یہ عشق و آشقی بہتر ہیں ہر طرح سے ایک دوسرے کلب پر بس آئی لب یو ہے بھائی 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 ایک دوسرے کلب پر بس آئی لب یو ہے شادی سے پہلے ساغر سہرا ہرے بھرے تھے ارے گھولی چڑھا ہوں جب سے ہر واقع خاکت ہوئے بھائی 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 کیا کہنے کیا کہنے یہ عشق و آشقی ہی بہتر ہیں ہر طرح سے ایک دوسرے کلب پر بس آئی لب یو ہے شادی سے پہلے ساغر سہرا ہرے بھرے تھے گھولی چڑھا ہوں لب سے ہر واقع آخ تھوگ گئے لیکن ابھیگر میں ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ ساغر بھائی لڑکیاں گھانس نہیں ڈالتی مگر ٹھیک ٹھاک سے رہا کرو تم لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہوگیتا مگر یہ ہے کہ بہت اچھا ہے بھائی بھائی اگر لڑکی کو ہشک ہو جاتا تو آنکھ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تین دفعہ نہاتی ہے تین دفعہ کپڑ پھائیل کی ہے لڑ ڈار کی خوبصورت آتی ہے اور جو میں ہو جاتا ہے تو ایک پیر انگلیز چپل ایک مزرہ تھٹی پتلوم چلیار اپار مسالہ مزانش کے نام رہتی ہے میرے دل میں ایک مہجبی حسینہ بھائی 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 زلفیں وہ کالی کالی سامن کیا مہینہ زلفیں وہ کالی کالی سامن کیا مہینہ کہنے لگی ندیدے دشوار کر ندینا دیکھا نہیں پہلے مجھ سا کوئی ندینا ہم نے کہا کہ جانم ہم کب کسی سے کم ہیں تو عیش ہے اگر تو سلمان خان آم ہے آم 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 رہکی تھی میرے زلفیں ایک مہ جبی حسینہ اور ظلفیں وہ کالی کالی سامن کیا مہینہ کہنے لگی ندی دی دشوار کر ندی ندی دیکھا نہیں ہے پہلے مجھ سا کوئی ندی ندی ہم نے کہا کہ جانم ہم کب کسی سے کم ہیں تو عیش ہے اگر تو سلمان خان ہم ہیں یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے شائروں کے گھر پہ کھڑے بیتے ہیں والدین کے سا سا پرسنایلی ٹھیک ہے آپ اگر اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رجی گا تو یہ بھی شائرہ بن جائے گی انہوں معلوم نہیں وہ گلیمر جی کہ شائر جہا سے جا رہے ہیں اور جہا سے جا رہے ہیں اور ملکوں کے باہر مشاعرے پڑھ رہے ہیں ہوگی انہیں معلوم نہیں کہیں انہ اس کے جوب کتنا اندھیر آہے میں گا آپ ہی رڑکی اندھیروں میں کھو جائے گی اور یہ چار مسرے پیش کیے کہ مرغے پراتھے دودھ دہی گر نہیں رہے پھر کیا کریں گے بولیے خالی پنیٹ کا اس دن کے بعد ایک بھی اندہ نہ پائیں گے مرغی نے چکھ لیا جو مضا عام لیٹ کا مرغے پراتھے دودھ گئی گر نہیں رہے پھر کیا کریں گے بولیے خالی پھر لیٹ کا اس دن کے بعد ایک بھی اندہ نہ پائیں گے مرغی نے چکھ لیا جو مزا عام لیٹ کا مرغی نے جب لوگ عشق کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے صحیح نہیں ہے بیٹا کبھی کبھی عشق صحیح بھی کروا رہتا ہے عشق کا کھیل کوئی کھیل تماشا بھی نہیں ایسا عنوان ہے جس کی پری بھاشا بھی نہیں ارے زندگی چین سے گزرے گی یہ آشا بھی نہیں حسن دولہ ہے کبھی اور کبھی ماشا بھی نہیں عشق جو ایک طرف ہو تو مزا دیتا ہے ورنہ بچوں کی یہ تعداد بہا دیتا ہے بہا امدہ ہے بھائی واہ بھائی جو ایک طرف مزا دیتا ہے ورنہ بچوں کی یہ تعداد بہا دیتا ہے ہم کو ہم کو ترقیوں نے یہ کیسا بنا دیا دل سی یتیم چیز کا بھرپا بنا دیا بچوں کو بچپنے میں بھوہا بنا دیا ارے ڈبے کا دور دینے سے ڈبا بنا دیا ارے بچے بھی سوکھے دودھ کو اچھا بتاتے ہیں اببہ کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں بچے بچے سوکھے دودھ کو اچھا بتاتے ہیں اببہ کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں دیری میں بیری نہیں آتی تو میں نے شیلہ جی سے کہا جو چیف منیسٹر ہیں کہ اگر اتنے روشن چہرے جلدی میں نہ ہوں تو بہت بندیورہ ہو جائے یہ چھے مصرے پہلے علم و دانش کا مجمع کہ پھول نرگس کے کھلے چام سی آنکھوں کے قرحی دانٹ موٹی کی لڑی صبح بنا رفض سہتی قلبہ رخصار کے ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں اور ظلف و آرز کے قسادم سے خجل ماہ مری آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں شہر کی جنریٹر ہیں جوٹی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں اگی بال میں ہو ہے غریب خانے میں پلاؤ پکتا نہیں اب کسی گھر آنے میں سوال یہ ہے کہ میں گی کئی زمانے میں بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ پر نہیں برگر مفاتحہ ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ پر نہیں برگر مفاتحہ ہوگا پلاؤ پر نہیں برگر مفاتحہ ہوگا دیکھیں ابھی چھو آجے ہیں بیٹا چھوکا ہوگا یہ جو گھروں میں بھوٹ پرہتوں کا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ بھوٹ ہیں پرہت ہیں جنات ہیں تو اس کا کام ہوٹا ہے کہ اپنے دعائیں وہاں ٹانگی جاتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان دعائوں کی برکت سے بھوٹ چلے جائیں یہ چار مسرے ملالہ پرمائیں ہمارے سر پہیں بھوٹوں کے سائے صدا آتی ہے یہ ہر دم مقاں سے دعا مانگی تھی بس رد بلا کی روانہ ہو گئیں بیگم مقاں سے اچھا ہے بھائی بھائی اچھا ہے کیا اچھا ہے بھائی دعا مانگی تھی بس رد بلا کی روانہ ہو گئیں بیگم مقاں سے روانہ ہو گئیں بیگم مقاں سے یہ چار مسرے ملکہ شرابت کے لیے مہجبینوں پاس آؤ اور یہ بٹلاو ہمیں ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلیستان ہے ارے کس سے کہیے جھانکیے اپنے گریبہ میں ذرا جس کو کہتے تھے گریبہ وہ تو روشندان ہے مہجبینوں پاس آؤ اور یہ بٹلاو ہمیں ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلیستان ہے کس سے کہیے جھانکیے اپنے گریبہ میں ذرا جس کو کہتے تھے گریبہ وہ تو روشندان ہے جو یہ خطے فرمائش کے ہیں دیکھیں ایک سب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اگر آپ بیگی کے ناز نخرے اٹھائیں تو بزرگ کہتے ہیں وہ بیگی کے تلوے چاٹتے ہیں یہ ماں کے پیر کے نیچے جنت بیگی کے تلوے چاٹنا یہ چار مسرے عیش ہو یا نہ ہو عقیدت ہے ارے وہ سے لینا بھی ایک عبادت ہے پاؤں بیوی کے چونکلا یوں ہوں میرے بچوں کی ان میں جنت ہے واہ 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 واہی بہت اچھا ہے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 بہت اچھا ہے واہ بہت اچھا ہے ایش ہو یا نہ ہو عقیدت ہے او سے لینا بھی ایک عبادت ہے پاؤں بیوی کے چونتا یوں ہوں میرے بچوں کی ان میں جنت ہے یہ پھر دیکھیں کہ ہر اور دی چاہتی ہے کہ بنی سنوری رہے کسی بھی عمر کی ہو خیر ان کا حق ہے کہ وہ سنگھار کریں ملاعظہ فرمائیں کہ بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے ہم نے کہا کہ بعد قضاء اور یہ احتمام کہنے بولی کہ روز حشر اسے مو دکھانا ہے ہم نے کہا کہ بعد قضاء اور یہ احتمام بولی کہ روز حشر اسے مو دکھانا ہے یہ چار مصروں کی اور فرمائش ہے کہ جو ہماری بچیاں کپڑے پہننا کم کر رہی ہیں ٹی وی بات دیکھ رہے ہیں کہ اب تو نیوز بھی جو ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھیں جا سکتی یہ چار مصرے اسی میں کہ یہ پیروں پخیروں رشیوں مونینوں کے دیش میں ہماری بیٹیاں کیا چاہ رہی ہیں اس سے فائدہ کس کو ہے کرکٹ کی فرمائش ہو رہی ہے آج 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 آخری قضاء شلو بھی کرکٹ سنے 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 تو کلندر مزہ میں چلیے کرکٹ سنے آپ کیا کہنے میں کرکٹ ہاتھ سنا رہا ہے اس نرزم کا عنوان ہے کرکٹ میچ یہ شاعرات اور شہرہ اکرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس میں شاعرات فیلڈنگ کریں اور شاعر بیٹنگ کریں لیکن اس نرزم کے پس منظر میں آج کے مشاعرے ہیں جہاں شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر کوٹ کی جاتی ہیں مضادہ فرمائیں کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے ارے کرکٹ کا میں کھیل لیا شاعرات سے واقف نہ تھے جو دوست و عورت کی ذات سے ارے چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے جو آئی جو صبح ہو شام کے نقشے بگڑ گئے وہ سروں سے ہم غریبوں کے اسٹم پکڑ دیں ہم یہاں سے نرزم دیکھیں کہ نازو اداو حسن نے جادو جگا دیئے پہلے تو اوپنر کہی چھکے چھوڑا دیئے ارے ون ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹم پولا دیئے راہے پرار کے بیٹو رستے بھلا دیئے گو کہچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا وہ ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا کیا کیا بیان کیجئے ایک اک کا باگ پن چلوا فگن زمین پتھی تاروں کی انجمن حسنو شباب و عشق سے بھرپور ہر بدان و شائر پویلین مچے پہنے ہوئے کپن ارے جتنی تھی بیوٹی فل وہ سلپ پر گلی پتھی جتنی تھی اووریج سبھی باونری پتھی جتنی تھی اووریج سبھی باونری پتھی جب بال پھیکتی تھی وہ لال گینڈ پھول ہو جیسے گلاب کا جس طرح دست ناز میں ساکر شراب کا سایا ہوا میں ناشتا تھا آف بات کا اور بمپر میں سارا زور تھا حسنو شباب کا اور ایسے بھی اپنے عشق کا میدہ بناتے تھے امپیر ہر اپیل پہ انگلی اٹھاتے تھے جب بال پھیکتی تھی وہ گیسو سمار کے نستی اور ہوٹے تھے حالات ہار کے کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے اس بات جا رہے ہیں شب غم گزار کے اس بات کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر دو جو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ جناب ساغر خیامی صاحب آپ کو ہسا رہے تھے گلگدا رہے تھے اور کچھ ایسی